بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپسو میرے سب ویورز ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بنانا سکھائیں گے نوڈلز چونکہ نوڈلز بڑی ہی ایزی ہوتے ہیں انسٹنٹ ریسپی ہوتی ہے آسانی سے بن جاتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اس ریسپی کو بڑی آسانی سے بنا لیتا ہے لیکن آج ہم اس کو بنانا سکھائیں گے کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کس طرح ڈیفرنٹ طریقے سے بنانا سکھائیں گے جو کوئی ٹیسٹ میں بھی مزے کے ہوں گے یہاں پر ہم نے لیے ہیں کچھ نوڈلز اور ساتھ میں چار انڈے میں نے لیے ہیں اور نوڈلز جو ہیں ہم نے یہ فروٹی این کے لیے ہیں جس میں چٹ پٹا نوڈلز کا فلیور بھی ہے اور سپائسی والا فلیور بھی ہے آپ کو جو فلیور پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں میرے یہی فیورٹ ہے اس لیے ہم نے یہی لیے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اس کو بوائل کیا ہے ہم نے کڑاہی میں اور ڈال دیئے ہیں اس میں نوڈلز اور ساتھ اس میں انسٹنٹ ٹیسٹ میکر جو ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو یہاں تک ریسپی اسی طریقے سے لے کر چلیں گے جس طرح سے انہوں نے نوڈلز کے پیکٹ پر دی ہوئی ہے اس کو آپ نے جو ہے بہت سوفٹ ہونے تک پکانا ہے اور یہاں پر انڈے جو ہیں ان کو میں نے ایک باول میں پھینٹ لیا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً جو ہے نوڈلز آلموسٹ کو کھو چکے ہیں اس میں ہم نے یہ انڈے جو ہے اس طرح سے ایڈ کرنے جس طرح آپ سوپ میں انڈے کو ایڈ کرتے ہیں اور ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے آپ نے چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ جو انڈے ہیں وہ کمپلیٹلی کک ہو جائیں نوڈلز کے ساتھ اور بالکل نوڈلز کا ایک کیا کہتے ہیں حصہ لگنے لگیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں انڈے ان کو آہستہ آہستہ اسی طرح سے چمچہ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تو بس یہ ہے کہ انڈے جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ککٹ ہو جائیں گے اور پھر فائنل اس کی میں جو ہے آپ کو بتاتی ہوں لک کیسی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہیں اور بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے یہاں اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ایک باول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لوک ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور لائک اور شیئر اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ